اب آپ کو بیٹیے روز کے نام سے آپ سب کو سننے اور دیکھنے ملکم مردوس اسلام پہنچیں بھائی عزیزو آج جو بحرام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مددے کے حوالے سے ہیں پوری دنیا مددے کو سلی بیٹھ کرتی ہے ماؤں کے حوالے سے ماؤں کو جات کرتے ہیں مسیحط میں ہمیں سب سے بڑا جو حکم ہے وہ خدا نے اپنے اہم نام میں یہی دیا ہے کہ تو اپنے ماں کی اور اپنے باگ کی صدقہ اور یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے جس میں خدا سے کہتے ہیں تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو مددے دیتا ہوں تراز جاتاکہ دست کام میں سے یہ واحد حکم ہے ماں اور باپ کی عزت کرنے کا جس کے ساتھ خدا نے عمر کی درازی کا وعدہ کیا لہذا مددے پر ہمیں خدا کی اس حکم کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں کیا ہم اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں صرف مددے کو فانکچنس میں تقریبات میں منانے سے مددے کی جو اہمیت ہے وہ اجادر نہیں ہو سکتی مددے کی اہمیت اس خدا کے اکلام کے تفاعل ہم اجادر کر سکتے ہیں ہمارے لئے ماں کا جو پیار ہے ماں کی عزت ہے اس کے لئے خدا مند یسر مسیح نے ایک مثال بنا کر رکھ دی جب وہ صریح پر تھے جب وہ انتہائی دکھ کی حالت میں تھے اس وقت بھی انہوں نے اپنی ماں کا خیال کیا اور اپنی ماں کو اپنے شاگر سے دکھا ہے کہ جیسے وہ محبت رکھتا تھا اس کے حوالے کیا اور اس نے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے اپنی ماں کی فکر اسے سلیب پر بھی تھی آج مددے کے حوالے سے ہمیں یسر مسیح کے اس قلمے کو یاد رکھنی کی ضرورت ہے جو انہوں نے سلیب پر کہا اور کہا کہ اپنی ماں کا خیال کیا اور کہا کہ آرد دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور پھر ماں سے کہا اس شاگر سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے میرے عزیزو مددے کو سلیبیٹ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو واقعی خدا کی اتصال کام میں سے اس حکم کو اپنے دلوں میں زہنوں میں رکھتے ہیں تمام یہ حکامات ہمارے لئے قابل عمل ہونے چاہیے ہمیں حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے لئے ہمیشہ کی زندگی کا باعث ہے لیکن مددے پرخواست کر میں اس خدا کی حکم پر ضرور دیتا ہوں جس میں لکھا ہے تو اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کرنا تاکہ اس ملک میں جسے آپ کو جاتا ہے تری عمر داز ہو اور پھر مددے پر ہمیں مسیحہ کے سریح پر کہ اس کرنے کو بھی یار کرنے کی ضرورت ہے جو اس نے اپنی ماں کے بارے میں کہا اور کہا ہے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور بیشاگر سے کہا دیکھ تری ماں یہ ہے اور ان دونوں باتوں کو زیر میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ماں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے عزت کا لفظ اپنے اندر ایک بہت بڑا مضمون لی ہوئے ہیں جس میں نہ صرف دنیاوی دیکھ بال ہے بلکہ ان کے لئے جوا کرنے کی بھی ضرورت ہے صرف ان کی دنیاوی آساشیں پورے نہیں کرنے کی ضرورت ان کی دلجوئی کرنے کی بھی ضرورت ہے ان کے پاس بیٹھ کر ان سے محبت دری باتیں کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ماں کا خیال لکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یسور مسیح نے انتہائی قرض میں انتہائی تکلیف میں انتہائی دکھ میں صلیب پر ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہمیں اپنی ماں کی شکر کرنی ہے آپ سب کو میری اندر سے مدلے بہت بہت محارک ہو اور خدا آپ کو توفیق دے کے آج آپ خدا سے وعدہ کرسکیں کہ آپ اپنی ماں کی واقعی میں عزت کریں گے گاڈ بریس ہوا